ہلو می فرنڈز میرا نام محمد نوید ہے اور میں ہی آپ کو آج ایلیکچوری میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ ورڈپریس ٹرال کر سکتے ہیں ساتھے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ورڈپریس کیا ہے بجھلیں سب سے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ورڈپریس کیا ہے ویل ورڈپریس ایک سی ایم ایسے یعنی کہ کانٹینٹ میلیم سسٹم ہے یعنی کہ اس کو آسان الفاظ پر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ آپ کوئی بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے جیسا کہ مثال کے طور پر آگر کوئی ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کچھ ایسے ایسے جاوہ اسکریپ پی ایسے پی مائی اسکول اور بہت سارے لینگویجز آپ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کوئی ویب سائٹ اچھی سے اچھی بڑی ویب سائٹ تیار کرنے کے لئے مگر وہی کام اگر آپ ورڈپریس میں کرتے ہیں تو آپ کو وہ کوئی بھی چیز جانے کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ بالکل zero ہیں یعنی کہ تھوڑا بہت بھی اگر تھوڑا بیسیک آتا ہے تو آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ جس کو تھوڑا بہت بیسیک آتا ہے تو وہ ویب سائٹ ورڈپریس کے ذریعے منا سکتے ہیں اور آج کے دور میں اب جو ویب سائٹ دیتے ہیں وہ تقریباً پچاس پرنچ زیادہ آپ کہیں تو ویب سائٹ تقریب سے زیادہ کیا ہے ہمارے پر ویب سائٹ جتنی بن رہی ہے وہ ورڈپریس سے بن رہی ہے کیوں ورڈپریس بن رہی ہے کیوں کام بہت آسان ہے اگر آپ نے بہت بڑی ویب سائٹ بنائی ہے اور اگر آپ اس کو چینجز کرنی ہے تو اگر آپ مینیول ویب سائٹ بنائی ہے تو آپ کو ہر ایک پی پر جا کے یا اس کے اندر مینیولی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا مگر آپ ورڈپریس سے بہت کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیش بورٹ دیا جائے گا اس کے اندر خالے ایک ویلی چینج کو سب میں چینج یعنی یہ بہت آسان کام ہے بہت زیادہ آسان صحیح دیفنیٹی ابھی ہم جا رہے ہیں کہ اس کو سٹال کرنے کی طرف دیفنیٹی اور دیفنیٹی آپ کس طرح استعمال ہوتا ہے کس طرح پوری ویب سائٹ بنتی ہے وہ تو میں آپ کو اس لیکچر کا نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ لیکچر بہت بڑا ہو جائے گا اور نہیں میں اتنی طاقت ہے تھوڑے میں ایک کی لیکچر میں سے بڑا ہوں تو اسے لئے میں نے بہت سے بہت سے لیکچر منائے اس کے اندر آپ کو اچھے دیکھ کے سب سمجھ آ جائے گا صحیح تو چلیں سب سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے ویب سٹال کرنا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوگا کمبرن چلے گا کیسے دیکھیں ویب سٹالتا ہے یہ بیسیل چلتا ہے ہمارے پاس سرور کے اوپر یعنی کہ اگر ایک ویب سائٹ ہے جیسے میری ویب سائٹ ہے www.naveeplech.com تو یعنی کہ میں پاس سرور ہے سمجھے ایک ہوسٹنگ ہے میرے پاس اب اگر آپ کے پاس تو کوئی ویب سائٹ ہے ہی نہیں اور آپ اس کو سیکھنے کے لئے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیفنیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صحیح اچھا ایک اور بات دیا دکھے گا کہ ورڈپریس صرف ایک ہی کانٹین مینجز ستم نہیں یعنی کہ صرف ورڈپریس ہی نہیں ہے یعنی کہ صرف ورڈپریس کے ذریعے ہی ہم لوگ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے باگے ہم ابھی اور بھی یہ نہیں کہ جواملہ ہمارے پاس ہے درپاہ ہمارے پاس ہے اور بہت سارے سی ای 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 اے مگر ورڈپریس ان میں سے بہت فیمز ہے صحیح اچھا ایک اور بات آپ کو ساتھ بتا جاتا ہوں دیفنیٹس کے بعد ہم ڈانلوڈ کے طرف چلیں گے دیکھیں ورڈپریس اس لئے بھی آسان ہے کیوں کہ مثال کہ آپ پر مجھے اپنی ویب سائر کے لئے کانٹیکس کا فارم لگانا ہے یا اگر مجھے کچھ ڈیٹا بیس کا کچھ بنانا ہے یا مجھے کچھ اور کچھ چاہیے تو اگر میں مینولی کروں گا تو پوری کوڑی لگانے پڑے گی مگر یہی چیز میں اگر میں ورڈ پریس پہ ہوں تو میں فری لی تقریبا کام سارا فری ہے تو آپ جائیں آپ کو جیسے ہمارا پر ایپ کسی ہوتی ہے گوگل سپلے پر آپ جاتے ہو اور نام رکھتے ہیں ایپ کا فری ہوتی تو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آجاتی بس یہی کرنا ہوتا آپ کو یا آپ کو اس کا نام رکھنا ہے اگر وہ دیفنیٹ فری آپ کلک کیا ڈاؤنلوڈ ہو گیا کام ہو گیا آپ کو اس کی چینج تھوڑی بہت اپنی نام ہم چینج کی ہو گیا کام اب وہی کام اگر آپ سوچ ہو کہ خود کرو کتنا ٹائم لگ جائے گا سمجھ جائے آپ کو تو اس لئے بہت زارے ورڈ پریس فیموس ہے تو دیفنیٹ میں بہت سارے باتیں کیا شاید آپ کو تھوڑ بہت سمجھ بھی بہنگ کو نہیں سمجھ جائے ہوں گی تو آگے سمجھ بھی آج نہیں صحیح تو ابھی چلے جاتے ہیں ورڈ پر کو اسٹرول کرنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ آپ لکھیں گوگل کے انتر آئیں اور لکھیں ورڈ پریس ڈاؤنلوڈ تو آکہ یہ ویب سیٹ دے گا تو اب اس ویب سیٹ کلک کریں جسے آپ اس ویب سیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ورڈ پر کی ویب سیٹ کھل جائگی یعنی wordpress.org کھل جائگی صحیح تو دیفنیٹ اس ویب سیٹ پہ آپ آئیں دیفنیٹ جب آپ ورڈ پر کی ویب سیٹ پہیں گی تو ورڈ پر کی دو ویب سیٹ ہے ایک ورڈ پر ایک ورڈ پر ایک ورڈ پر ایک ورڈ پر دیکھیں گے کیونکہ یہ آئے گا یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا دیفنیٹ آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ ملے گا سمجھ جائے آپ کو تو آپ اس پر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں تو دیفنیٹ آپ کے پاس یہ ہو جائے گا دیفنیٹ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں صحیح جب تک یہ ڈاؤنلوڈ رہا ہے تب تک آپ کیا کریں تب تک آپ ایک کام کریں یہاں پہ آئیں گوگل کے اندھا ہے گوگل لکھیں ایکزم کیا لکھیں ایکزم یہ سپینل میں کوئی دکھا رہا ہوں یہ سمجھ جائے یہ ایکزم دکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ لکھیں اور گوگل پہ آپ آئیں اور لکھیں ایکزم ڈاؤنلوڈ کیا لکھیں ایکزم ڈاؤنلوڈ آپ جیسے لکھیں گے تاکہ ویب سائٹ مل جائے گی آپ کو اپاچی فرنس ڈاؤوک مل جائے گی اس پر کلک کر دیں تو آپ کو یہ ویب سائٹ کھل جائے گی سمجھ جائے آپ کو ابھی تک میں نے بہت مشکل چیزیں نہیں سمجھ جائے میں نے سب سے بہت ڈاؤنلوڈ دیا اور یہ بتایا کہ بیسے لکھیں ستاہ کرنا ہے آپ کو ورڈ پہ ڈاؤنلوڈ اتنا ہے آپ کوئی ویب سائٹ ملے گی آپ اس ویب سائٹ پہ آنا اور اس ویب سائٹ ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے صحیح دوسرا کام کیا کام میں نے گوگل پہ واپس جاؤ اور اس پہ لکھو ایکزم کیا لکھو میں نے ہاں دکھو یہ دکھو ایکزم ایکزم ڈاؤنلوڈ لکھو تو آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی اس کا نام کا پہلی نمبر پہ ہوگی ویب سائٹ یہاں پہ آئے گی آپ کے بعد وہ لکھاؤ گا اس میں apachefriends.org تو اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ویب سائٹ کھل جائے گی اس کے اندر آپ دیکھ لوگ آپ کون سا ورڈ چاہیے بیسے لی ابھی پی ایس پی کا یہ ورڈ چل رہا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سسٹم 32 بیٹ ہے یا 64 بیٹ ہے تو اگر 32 بیٹ ہے تب تو چل جائے گا یہ 32 لکھاؤ ہے 64 بیٹ ہے تب بھی یہ چل جائے گا تو آپ اس پہ ترپریشن نہ ہوئے کیونکہ میں اس پہ ترپریشن ہوا کہتا ہے میں نے کہا کہ 64 بیٹ میں اس سسٹم ہے تو 32 بیٹ کا کیا ہے تو بیسکلی یہ دونوں میں چل جائے گا اب جب داؤنلوڈ جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو بیسکلی یہاں ملے گا ورڈپریس میں اس کا نام بھی چینج کر دیا ہے تو بیسی لئے آپ کو کیا ملے گا یہ ورڈپریس کی داؤنلوڈ ملے گا تو آپ ڈبل کلک کرو گے بہت سچ دکھوٹ مل رہی ہے بیسی لئے آپ کو یہ مل جائے گا یعنی کہ داؤنلوڈ کرو گے تو آپ کو یہ فائل ملیں گے ابھی تو کنفیوز نہیں ہونے میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی کنفیوز کرنے میں کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد کیا کرنا ہوگا تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ کو کنٹرل سی کرنا ہے اس کو ورڈپریس کا فولڈر کو اور اس کے بعد آپ کو ایکزم پر جانا ہے اب آپ کہیں گے سر ایکزم کا فولڈر میں کام ملے گا میرے پاس سی ڈرائیو کے اندر موجود ہے دیفنیٹی جب سٹال کرو گے یعنی کہ جو آپ نے نہیں سکتا ہے آپ پاسی ہی والا دیفنیٹی ہی ہے تو آپ اس کو سیٹ اپ ملے گا آپ جو کلک کرو گے تو آپ کو سیٹ اپ ملے گا اس سیٹ اپ کو ڈبل کلک کرنا اور چلا جانا ہے یعنی کہ بہت ہی آسان ہے اس میں کلک کلک نیکس 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 کرنا اور وہ خود ہی سٹال کرو کچھ کہنا کی ضرورت نہیں ہے وہ سی میں سیف ہوتا ہے تو اگر آپ سی میں جب آو گے جیسے میں اپنے سی میں آ رہا ہوں دیفنیٹی اپنے ڈرائیو کے تو دیفنیٹی آپ کو نظرہ آ رہا ہے میں پاسی دکھا رہا ہے تو دیفنیٹی آپ مجھے یہاں جانا ہے پہلے سب سے پہلے wordpress کے لئے فولڈر کو میں کپی کرلوں گا exam پہ جانا جاؤں گا اور یہاں پہ جاؤں گا ڈرائیو کے جانا جاؤں گا ڈرائیو کے جانا جاؤں گا ڈرائیو کے جانا جاؤں گا کیوں چلا رہے ہیں جو exam کیا ہے یہ جو میں ڈاللوڈ کیا ہے یہ سرور ہے آپ کو کچھ سرور تو نہیں یہ میرا کمپیٹ ہے تو بیسی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ سرور کی طرح یعنی جن لوگ کو پڑھنا ہوتا ہے تو ان کے پاس سرور تو موجود نہیں ہوتا تو ان کے لئے کیا کیا گیا ان کے لئے ایک software بنایا گیا ہے جو کیا کرے ہیں سرور کی طرح چلے تو اگر آپ کے پاس سرور نہیں تو کوئی مستانس داؤنلوڈ کر لیں تو یہ سرور بن جائے صحیح اس کے بعد کیا کرنا ہے دیفنیٹ میں بتایا آپ کو آپ کو سمجھا رہا ہے اس میں سلو سلو جا رہا ہوں کو واپس سمجھا رہا ہوں تو آپ نے جب داؤنلوڈ کر لیا تو دیفنیٹ یہ ڈاؤنلوڈ ہی جائے گا اس کو سٹال کرنا ہے تو یہ آپ کو فولڈر ملے گا ورڈپریس کے فولڈر کو آپ کو کپی کرنا کچھ بھی نام دکھاؤ گا یہاں پہ ڈبل کر دکھو اگزم کے اندر اور ڈی ڈوکس کرنا چلے اس کے بعد یہاں پہ کیا کر دو کنٹول و کو پیس کر دو اس کا پیس کر دو تو وہ فولڈر یہاں پہ آجا گا دنائے میں یہ گfriendہ پہ آجا رہا ہے دکھاؤںちは دکھاؤں رہا ہے آپ کو دے کوئییں یہ آجا رہا ہے ہمارے پاس فولڈر تو یہ کوپی ہو جائے گا ہمارے پاس تو میں ریفریش کرتا ہوں تو ہمن کو بھی نظر آنے شروع ہو جائے یہ دکھیں فولڈر آگئے ہمارے پاس اب ہم کی کا کر کریں گے یہاں پہ آئیں گے اس کیا گیا کہ اس کو توبل ہی کے س хороший سری ، ہم لوگ تو ctrl c کریں گے یہ کیا ہو جائے گا اب ہمارے یہاں تا سمجھ جا گیا آپ کو میں امید کرتا ہوں گا سمجھ جا گیا ہوا صحیح میں پوری کش کر رہا ہوں اس کو اچھے سمجھانا ہی صحیح اب کیا کروں گا اب میں یہاں پہ آوں گا گوگل وقوم کے اندر اور یہاں پہ آوں گا ایک نیا tab لے لیا اب مجھے اس کو چلا ہے تو یہ عام نہیں چلے گا عام جو ہمارا پاس ہم دبل کرتے ہیں کھل جاتا ہے ایسے نہیں کھلے گا اس کے لئے سب سے لوگ میں کیا کرنا پڑے گا local host لکھنا ہمارے لازمی ہے اب آپ کہیں گے local host کیوں لکھنا لازمی ہے بھائی کیونکہ یہ exam بھی اس کو local host کہتے ہیں سمجھا آپ کو سمجھا کہ آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں اب میں کنٹرول v کروں گا کنٹرول v کیوں کروں گا بھائی کنٹرول v اسی لیے کروں گا کیونکہ مجھے کیا کرنا ہے definite اس folder کا نام کیا کرنا ہے تو definite اس فولڈر کے اندر میرے پاس ہے تو یعنی کہ میں کہا local host بھائی اس فولڈر کے اندر جاؤ سمجھا آپ کو اس کے بعد میں انٹر کر دوں گا اور انٹر کرنے کے بعد جیسے میں کلک کروں گا definite میں یہ آ جائے گا تو اس پر میں کلک کروں گا اور جیسے میں کلک کروں گا واو یہ دیکھیں تو ویسی لئے آپ دے سطح میں بھی لکھا ہوا ہے welcome to wordpress یہ دکھا رہا ہے یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہی instructions دے رہا ہے صحیح اسٹال کرنے کے لئے تو let's go کر دوں اس کے بعد سب سے پہلے آپ سے پوچھا database کا نام اب database کیسے مناتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا تو definite میں آپ کو بتا رہتا ہوں بھی اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کوئی یہاں پہ آنا ہوگا یہاں پہ آنا ہوگا یہاں پہ آپ local host لکھو اور اس کے بعد جیسے ہم نے لکھا تھا میں فولڈر کا نام یہاں لکھا جیسے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھتے ہو فولڈر کا نام لکھا تھا wordpress folder یہاں پہ آپ کیا کرو یہاں پہ لکھو تو بہت ہی آسان ہوگا ایک دوا سیٹ اپ کرلو گا تو بہت آسان ہو جائے گا اب میں نے کہا کہ local host لکھا اس کے بعد php my admin لکھنا بھی لازمی ہے اس کے ذریعے ہم یہ database بنائیں گے اب کیا ہوتا ہے یہ کیا جگہ ہوتی ہے بھائی آپ کو نہیں پتا definitely یہ دیکھیں ورپسوڑا لہزار ہے یعنی کہ جو website ہوتی ہے مثال کے top پر آپ کوئی website پہ جاتے ہو جو local website ہوتی ہیں یعنی کہ کوئی عام website ہوتی ہیں تو بیسی لئے اس کے اندر جو backhand ہوتا ہے نا back یعنی کہ database وہ اس طرح سے آتا ہے اب database کے سامے مناتے ہیں آپ کو php my admin نظار آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کے بعد آپ یہاں پہ new لکھا ہوا ہے آپ کہتا تو یہاں پہ اس پہ click کر دو اور یہاں پہ کوئی بھی database کو کچھ بھی نام ڈال سکتے ہو میں نے کہہ دیا wordpress صحیح wordpress data دیا کچھ بھی نام لکھ سکتے ہو صحیح میں نے یہ لکھ دیا اس کے بعد مجھے کہا کہنا یہاں پہ create کے button پہ click کرنا ہے اور جیسے create ہو جائے گا تو بیسی لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو left side پہ لکھا ہے wordpress data میں اس کو کیا کروں گا ctrl c کر دوں گا copy کر دوں گا یا آپ نام یاد رکھ لو اب یہاں پہ آپ جو کہاں ہے تو یہاں پہ جاؤ اب یہاں پہ کیا نام پوچھ رہا ہے database name تو database name کیا بنائے ہم نے wordpress data سمجھ جائے آپ کو اب ہمارے پاس کیا پوچھ رہا ہے اس کا username پوچھ رہا ہے password پوچھ رہا ہے اور باقی یہ جو چیزہ کو نظر آ رہی data post اس پہ آپ نہ چھڑے ہو صحیح اس کو نہ چھڑے ہو کوئی سمجھ نہیں آئے گا اب کیا اگر username definitely آپ کو یہاں پہ اگر آپ آؤ تو username منہ سکتے ہو مگر یہ کام کرو آپ جو ہے نا ابھی تو آپ ویبسیٹ پہ کام نہیں کر رہا تو شاید روٹ لی دو کہ دو یہاں پہ روٹ روٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے کلک کر دو submit پہ اور یہ دیکھو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہو گیا اب اس کو کیا گا run the stall اب ہمارے پاس stall کرنے کے لیے کیا ہوگا ہم سب سے پہلے پوچھ رہا ہے کہ اگر website کا نام تو وہ website یہاں نام نہیں پوچھا یعنی کہ اگر وہ website نہیں ملے گا یعنی www.naveedplace.com ایسا نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو صرف پوچھنا ہے website کا نام تو local یعنی complete چلے گی آپ کی website تو میں نے کہا ہے naveedplace.com سمجھ جا گیا کیا صحیح ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ اس ویب سیٹ کا پاس ورڈ یعنی کہ پیچھے آپ جاؤ کچھ ایڈیٹن کرو کچھ پاس ورڈ چاہیے میں نے کہا کہ یہاں پہ کوڑٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے پیچھے آنا پڑے گا تو اس کے لئے پاس ورڈ دینا پڑے گا میں کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھا تھا ہوں صحیح اب یہاں دیکھو پاس ورڈ یہاں دیتے ہیں میں نے تو 1 2 3 اب یہاں پہ جب آپ اپنی ویب سیٹ بناو تو یہاں پہ آپ کیونکہ آسانی میں یاد رہے تو میں یہ کر رہا ہوں صحیح اس کے بعد آپ یہ چیک کر دو سب کو اور بس کچھ چیک نہیں کرنا صحیح بس نیچے کر دو انسٹال ورڈ پریس صحیح یہ کہا رہا ہے you must provide email address email address provide نہ بھول گیا تھا تو کہاں email address email address یہاں پہ sorry میں email address دے نہ بھول گیا تھا تو میں یہاں آئیتا ہوں uh english at the rate of gmail.com صحیح اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے اب اس کو چیک کرتا ہوں تو اگر سب چیز صحیح ہوں گی تو اب دیکھر loading time اور اب اب سب چیز صحیح ہوں گی تو میرا installation start ہو جائے گی تو دیکھیں اب یہ کر رہا ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ loading کر رہا ہے تو بیسی کہ کوئی سمجھا ہے کہ میں یہ کیا بتا رہتا ہے سمجھا کہ کوئی اس طرح کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہماری ویب سائٹ stole ہو چکی ہمارے پاس اور اب ہمیں یہاں پہ ہمارے ایمیل ایڈرز دینے کیوں دینے جیسے کہ آپ موبائل ہوتا ہے آپ پہ دیکھاؤ touch والا آپ کو finger lock آتا ہے تو آپ password دیکھتے ہو تک اسی طرح سے اگر ویب سائٹ پہ کام کرنا ہے تو پیچھے آپ کو آنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ username & password دینا پڑے گا تو میں نے کہا دیا نام دیکھا نوید لکھا تھا اور password کہا دیا تھا میں نے one two three اس کو کلک کر دو remember تو آپ کو یاد دکھے گا یعنی کہ جب آپ واپس یہ password نہیں مانگئے اگل میں کلک کر دو یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ دیکھیں ہمارے پاس backhand ہے یعنی کہ پیچھے آپ دیکھتے ہو کوئی بھی ڈراما دیکھتے ہیں کچھ بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ آرٹس کیا کر رہے ہیں آپ کو وہ دیکھتا ہے پیچھے کیا ہو رہتا ہے کام چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ویب سائٹ کیا ہوتی ہے یہاں پہ بیک ہینڈ پر اس طرح چل رہی ہوتی ہے اب ہمارے ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوں یہاں پہ آنا ہوں دیکھاؤ نہیں ہے اس پہ آپ کلک کر دو ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آو اور لکھا ہوا ویزٹ یہاں پہ کلک کرو یہ دیکھیں ویب سائٹ بند گئے یہ دیکھیں اس طرح سے یوزر کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ویب سائٹ دیکھیں دیکھا ہوا ہے سمجھ جائے کہ ویب سائٹ اس طرح سے آ رہی ہے اب ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے پاس یہ آتا ہو گیا اب واپس کیسے جائیں یعنی کہ جو پیشے ڈیش بورڈ تھا اس کے پیشے کیسے جائیں تو یہاں پہ کلک کرو نویر پر اس دیکھاؤ آپ کی ویب سائٹ کا نام آ رہا ہوگا ڈیش بورڈ پہ کلک کر دو تو بیسکلی آپ کا واپس ہی آ جائے تو بیسکلی کیا چیزیں ہیں پوسٹ کیا ہے میڈیا کیا ہے یہ بیسکلی کیا ہے یہ ہم سارے چیئے کیا بڑھیں اگلے لیکچے پڑھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ جا گیا ہوگا فور مور ویڈیوز لیکچر این ایکسرز اس کم ٹو می ویب سائٹ www.naveedplus.com اللہ حافیہ ماہ اللہ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچے ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ